اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ بارے میں سے اہم باتیں عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہو اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ بھی دیر پاہ ہوگی اور اچھی طرح فنکشن کرے گی بندہ جتنا عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بڑھ کر سواب عطا کرتا ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں قرآن سے مومن ہی ہدایت لیتا ہے اور قرآن مومنوں کے لیے ہی رحمت ہے گناہوں کا وبال استغفار سے چلا جاتا ہے حیاء جو ہے دین کا امتعازی نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اخلاص سے کیے ہوئے کام میزان میں بہت بھاری ہو دی رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے استخارہ ہمیں اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے نیکیاں قیامت کے دن گبراہٹ سے دور رکھے گی علم پر فخر کرنے کی ممانت ہے چلیے ہم آگے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اس سے واپس لے لے بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ خیامت یہ نشانیوں میں سے نشانی ہے تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے سے پہلے کہ ایسا فتنے کا دور آئے انسان علم حاصل کرے علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کرے اکیس ماں پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے نماز یقیناً بے حیائی اور برے کام اسے رکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے تو یہاں براہ راس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہیں تو آپ کے بعد آپ کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا یعنی اس کا تطبع کرنا اس کو فالو کرنا جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا قرآن کی کسرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے اس کے علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے اور یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا صرف ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں بلکہ جو جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے یعنی ایک دفعہ ختم ہو تو پھر شروع کر دیں پھر شروع کر دیں تلا یتلو تلون اس کو پڑھتے چلے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا ہے آپ کا تجربہ بھی بڑھتا ہے آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا کرتی ہے اور اس کے راز انسان پر جب کھلتے ہیں تو اس کی روح سہراب ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کسرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اطلو میں ایک پڑھ سنانے کا معنی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور پڑھئے تھا کیونکہ جبریل آپ کے پاس قرآن لارہے تھے تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کے سنائے جائے گا تو جب آپ پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ لوگوں میں اس کو پڑھ کے سناتے نمازوں میں پڑھ کے سناتے وَاَقِمِ السَّلَاةُ اور نماز قائم کیجئے نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شروط اس کے آداب اور واجبات سنن ان تمام چیزوں کا احتمام لازم ہے اور پھر خاص طور پر خوشو خوشو سے پڑھی گئی نماز اس کا فائدہ کیا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے حیائی فہشا کھلے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں اور من کر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے نماز صرف زبانی قلبی اور بدنی عبادت ہی نہیں یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل زبان اور سارے آزاق کو شریعت کرتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے رک جائے اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھے توجہ سے پڑھے اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے تو نماز اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر پڑھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی برائیاں اس سے نہ چھوٹیں کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا بھی سکھاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کتہیاں بھی یاد آتی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں جب انسان ساری دنیا سے منکتے ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نکتے پر فوکس کرتا ہے تو ایک پروسس ہے یہ ایک عمل ہے جس سے انسان کا تسکیہ ہوتا ہے اندر کی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں اور باہر کی بھی شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی اور باطنی آداب بھی ابو حریرہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلا آدمی رات کو نماز پڑتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا انقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی یعنی بہت دفعہ یہ سوال لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے لیکن اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے اور اس کو پورے شعور سے ادا کرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ نماز غالب آجاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں اسی طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ بھی حلقہ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاکر اس کے کندوں پر رک دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں اے مسلمانوں اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو یعنی یہود و نصارہ سے مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو یعنی احسن طریقے سے بات کرو ہسٹائل انداز نہ ہو اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا یعنی جو تمہارے ساتھ پھر سختی سے بات کرے تو پھر تم اس کے جواب میں ارگیومنٹ لا سکتے ہو ورنہ آرام سے سکون سے تسلی سے امدہ طریقے سے بات کرو اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات یہاں سکھا دی گئی کہ اہلِ کتاب سے جب واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر اسلام کے ٹاپک پر بات ہو تو اس وقت کامن گراؤنڈز پر بات ہو یعنی کہ ایک ٹرسٹ بیلڈ کیا جائے کہ جب ہمارا رب ایک ہے جب ہمارے دین کا سورس ایک ہے جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے اور اے نبی ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کیا کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کیونکہ آپ امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑھ سکتے تھے لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو چالیس سال تک اس نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا اب وہ اتنی بڑی حکمت کی باتیں کرنے لگا ہے اتنا امدہ کلام انہیں سنانے لگا ہے تو یہ اس کے اپنی طرف سے نہیں ہے یہ اس نے خود نہیں گھڑا بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور اللذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا تو صاحب علم کون ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ کریں جتنا ہمیں حفظ ہے اسی کو کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے آگے بڑھیں اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن جہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کو صرف انبیاء ہی یاد رکھتے جیسے زبور جو تھی وہ حضرت دعوت کو حفظ تھی اور وہ یعنی کہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے یعنی صرف حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے یعنی کرامن کاتبین معزز اور بزرگی والے ہیں اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لئے دشوار ہے تو اس کے لئے دہرہ عجر ہے اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا عزاز دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کے قیمت کے برابر نہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت یا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے گریجویشن سیرمنی میں اور ماں باپ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور بعض اوقات دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو ایک آنر دیا جانے والا ہے لیکن آپ سوچئے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا وہ گریجویشن کیسی ہوگی وہ شان و شوقت کیسی ہوگی کہ جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا زیادہ عزت و اکرام بخشا جائے گا تو اس لیے ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم ہی کے لیے وقت اور مال اور کوشش نہیں صرف کرنی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے حفظ قرآن کا عمل جو ہے یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے اور اس میں بہت پریشرز ہوتے ہیں ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے دوسرا لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے تم کب تک اس کو آؤٹ آف سکول رکھو گی کب یہ سکول کی ہے کب دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا کب یہ آگے بڑھے گا یہ پیچھے رہ رہا ہے یہ دوسرے بچوں سے بہائنڈ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اپنے دوست رشتے دار ملنے جلنے والے حتیٰ کہ بچہ بھی بعض اوقات احساس کمدری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں تو ایسی احادیث رہاں ان کو سناتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکیں اور مرتے دم تک اس کے محافظ ہوں نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزے کیوں نہیں اتارے گئے آپ ان سے کہیے کہ موجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ امی تھے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کی تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر غور کریں اس کو پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا ان کے ایمان میں بھی اور علم اور عمل میں اضافہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو موجزے عطا کیے گئے لیکن وہ موجزے ان کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے موجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے یعنی ملتے جلتے موجزے بھی تھے اور لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو موجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک موجزہ ہے اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے اسی طرح آپ کا یہ موجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے اللہ کافی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا اب تھوڑی دیر کے لئے اماجن کریں تھوڑی دیر کے لئے اماجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں اور اس کمرے کے فلور کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے آپ کیا کرنا چاہیں گے وہاں سے بھاگنا چاہیں گے لیکن جہنم سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور نیچے سے بھی اور وہ بیچ میں فز جائیں گے اور وہاں سے نکلنا سکیں گے تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لئے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ جس پر اللہ سبحانو تعالی نے عذاب کی بیت سنائی ہے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے لہذا میری ہی عبادت کرو یعنی کوئی بھی ایسی زمین کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑ گنی چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یارب چکہ میں ایسی جگہ رہتا تھا ایسے ملک میں رہتا تھا ایسے لوگوں میں رہتا تھا کہ میری مجبوریاں تھی کہ میں پھر تیری نافرمانی کے کام کرتا رہتا نہیں ہر شخص کو مات کا مزہ چکھنا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے عمل کرنے والوں کے لئے کیا ہی اچھا عجر ہے یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر حجرت کریں گے عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل اتا کرے گا ایسی جنتوں کی صورت میں جنہوں نے مسائب پہ صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں حجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے کیا کام کریں گے کیا کاروبار کریں گے کیا جاب کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں حجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس کوئی جاب اور کوئی کام نہیں تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کا انتظام کر دیا ساری نعمتیں عطا کر دیں تو اسی طرح یہ تو دنیا کی خاطر حجرت تھی لیکن جب کوئی اللہ کی خاطر حجرت کرتا ہے جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی تھی تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیئے تھے اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو حجرت ہوئی اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسا دارالامن بنا دیا ان کے لیے اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے تو یاد رکھئے رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم مغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرماؤ مجھے آفیت دے مجھے رزق عطا فرماؤ اس کے بعد آپ نے انگوٹے کو نکال کر باقی چار ہنڈیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چار چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں اور رزقی تلاش میں اتدال سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزقی تلاش میں گزار دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملو فی طلب الدنیا دنیا کی طلب میں اتدال سے کام لو اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے مگر اکثر لوگ کچھ سوچتے نہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے کاش وہ جانتے کہ یہ دنیا ایک وقتی جگہ ہے یعنی ایسی جیسے انسان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کتنا ہلا گلا ہوتا ہے اور کتنی ہار جیت ہو رہی ہوتی ہے کبھی ایک ٹیم جیتی ہے کبھی دوسری اور دیکھنے والے اپنی سیٹس پر ہی بیٹھ کے اچھل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب میچ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی آپ خالی سیٹس کو جا کر دیکھیں اور خالی گراؤنڈ کو تو کتنی عجیب سی اداسی ہوتی ہے وہاں کہ آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کو دل نہیں لگتا وہاں کہ یہ کیسی جگہ ہے عجیب سی تو آپ دیکھیں اسی طرح دنیا میں انسان بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے یہ کامیاب ہو گیا اس کو ڈگری مل گئی اس کی شادی ہو گئی اس کے بچے ہو گئے اس کا بزنس اتنا بڑا ہو گیا وہ فلا ملینئر ہو گیا اور پھر ان چیزوں پر انسان دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ تو اپنوں کو چھوڑ کے صرف سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے بڑے جو سٹارز ہیں یا آرٹسٹ ہیں ان کو فالو کرتے رہتے ہیں سناپ چیٹ پر ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اور اس طرح دنیا کی رونکوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک قسم ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ سب کیا ہے یہ کھیل تماشا ہے جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں اپنے فون کو تو اس کے بعد یعنی آپ اس کو ریچ نہیں کر سکتے اس تک پہنچ نہیں سکتے کسی نے اگر بہت بڑا ہیرو کا ہار بھی پہنے ہو اور آپ دیکھ کے بہت اسے خوش ہو رہے ہیں بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو جب آپ اس کو بند کریں گے کلک کریں گے سکرین کو تو اس کے بعد وہ ہیرو کا ہار کہاں گیا تو دنیا کی زندگی بھی بس ایسے ہی ہے جیسے ایک سکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جلدی اس نے بند ہو جانا ہے آنکھیں بند ہو جائیں گی اور انسان خبر میں اتر جائے گا اور یہ سب کچھ خواب جیسا لگے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنے نیک عامال کے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ اور یقیناً آخرت کا گھر وہی رہنے کا گھر ہے اور اصل آخرت کی آئش ہے اللہم لا آئشہ إِلَّا آئشُ الْآخِرَةَ فَأَكْرِمِ الْأَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةَ اے اللہ آخرت کی زندگی کی سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں پس انسار و محاجرین پر اپنا فضل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر یہ شیر پڑھ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اسی روٹین میں پھر آ جاتے ہیں تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں اور جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی ان سب چیزوں کا انجام یعنی ابھی تو اللہ نے ان کو محلت دی ہوئی ہے اس لیے مشکل سے نکل کر یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں لیکن ایک دن پکڑ تو ہونی ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پر امن بنا دیا جبکہ ان کے اردگرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے کہ ایسے کافروں کے لیے دوزہ کھٹھکانا کافی نہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے جد و جہد کے ساتھ ہے یعنی جو محنت کرے گا کوشش کرے گا اور سخت محنت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ کامل ہدایت والا ہے اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے یعنی سب سے زیادہ انسان کو سٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے خواہش کے ساتھ جہاد کرنا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اور دنیا کے ساتھ کرنا جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں جو اس شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو محتل کرتا ہے تو یاد رکھئے آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر کے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ جہاد ہے یہ محنت ہے اور یہاں آنے کے لئے جو گھر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں آپ اور باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں یا ان کو ایک طرف کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نین بھی قربان ہوتی ہے آپ کی بہت سی خواہشات کہ آپ کھانا چاہتے ہیں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں وہ سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن سمجھنے کے لئے آتے ہیں تو وہ کچھ لے کے بھی جاتے ہیں اگر آپ امیجن کریں کہ آپ جب یہاں اندر آئے ہیں اور آپ سوچیں آج اکیس و پارے میں کیا ہے شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہوں کہ آپ کو کچھ پتا نہ ہو ایک آیت کبھی نہ پتا ہو کہ کیا اکیس و پارے میں اگر میں آپ سے پوچھو بائیس و پارے میں کیا ہے تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہے بھائیس و پارے میں لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل ہوتا ہے اللہ کے پذل سے تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے راستے میں کہ مجھے اللہ کے رستے کی ہدایت مل جائے تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت اور یہ ہدایت اور روشنی اور رستے کی رہنمائی اور نیک عمال کا علم یہ ان کو حاصل نہیں ہوتا پھر بعض اوقات تو صرف اپنی کنفیوز میں رہتے ہیں رگریٹس میں رہتے ہیں پشمانیوں میں رہتے ہیں کیونکہ قرآن دلوں کے لیے شفاہ بھی ہے تو جب تک یہ محنت انسان کرے نہ اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا بھی کروں گا جہاں تک نفس مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے ابو سلمان دارانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا باطل پرستوں کا رد کرنا ظالموں کو روکنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے اور یہی جہاد اکبر ہے یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا یہ کیا ہے جہاد اکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان احمد کی روایت ہے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے نفس جو ہے نا وہ برائی پر اکساتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةُمْ بِسُو لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا اپنی نیند قربان کرتا ہے بھوک قربان کرتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے جہاد کر رہا ہوتا ہے تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے اسی طرح انسان صرف جان سے نہیں نفس سے نہیں بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری بھی دی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے یعنی جب آپ اس کام میں لگتے ہیں اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے